دوستو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو ہنڈرڈ پسنڈ موٹیویٹ کر دے گی اپنی زندگی میں ایک شخص ایسا ضرور رکھو جس کی ہر خطا تم نے معاف کرنی ہے جب تم کسی کو نظر انداز کرو اور وہ اس کا بدلہ وفا سے دے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں خود سے زیادہ چاہتا ہے تطلی صرف چودہ دن تک زندہ رہتی ہے مگر پھر بے خوشی سے ہر طرف اڑتی دکھائی دیتی ہے اسی طرح آپ بھی زندگی کو بھرپور انداز سے گزاریے انسانی سمجھ کا میار بس اتنا ہے کہ اگر اس کو جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے حالانکہ شیر بھی تو جانوری ہے شوک اور جنون دو ایسی چیزیں ہیں جو گھپ اندھیرے میں راستہ ڈھون لیتی ہیں اور ناممکن کو ممکن بنا کر دیکھاتی ہیں اگر روزی صرف اکل سے کمائی جاتی تو سارے بے وکوف بھوکے مر جاتے باکمال لوگ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتے جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں علم دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو اللہ تعالی سے بخشی طلب کرتے رہو یقیناً اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے کرنے والے ہمیشہ اپنا کام آج کے دن کرتے ہیں اور نہ کرنے والے ہمیشہ اپنا کام کل کے دن اگر جنت کی طلب ہے تو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرے درخوزر کرنا سیکھو عیب تلاش کرنا شیطانی کام ہے اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی میں عیب تلاش کریں جیسے انسان سے جب جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا ویسے ہی جب احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر اکل کے حیوانیت ہے ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں دو چار لفظ پیار کے لے کر میں کیا کروں گا دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دو خودغرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ظلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں جو شخص اپنا راز مخفی نہیں رکھ سکتا وہ اپنا وقار کھو دیتا ہے جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی سب سے بزدل وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے جو محبت کسی ایک شخص کے بدلے باقی سارے رشتوں کی قربانی مانگے وہ محبت نہیں سودا ہے اور سودے میں خسارے بھی ہوتے ہیں ماچس کی ضرورت یہاں نہیں پڑتی یہاں آدمی آدمی سے جلتا ہے دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے روپے کی قیمت کتنی بھی گر جائے اتنا کبھی نہیں گر سکتا جتنا روپے کے لیے آج انسان گر چکا ہے مجھے اپنی آنکھوں میں مت رکھو شاید میں آنسو بن کر گر جاؤں مجھے اپنے دل میں رکھو تاکہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن آپ کو یہ احساس دلا سکے کہ ایک دوست ہے جو ہر پل آپ کے ساتھ ہے اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی ماند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بناتے ہیں جو شخص علم کا ذوق نہیں رکھتا اس کے سامنے علم گفتگو مت کرو قانون کی سب سے اچھی تعریف یہ ہے کہ وہ سب کے لیے یقصہ ہو حضرت علی نے فرمایا علم ایک ایسا خزانہ ہے جو خرج کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے مومن کے لیے اتنا علم بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے رشتے کبھی بھی کدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے نمبر ایک نفرس سے نمبر دو جھوٹی انا سے نمبر تین نظر اندازی سے اور نمبر چار غلط فہمی سے دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اپنی زندگی بھلائی کے لیے وقف کر دو زندگی میں گزر حالات پر کبھی پشتاوا نہ کریں ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی میٹایا جا سکتا ہے لہٰذا اسے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں خدا ہمیں وہاں ملتا ہے جہاں ہم خود سے بھی چھپنا چاہتے ہیں عزت کا تحافظ خاموش رہنے میں ہے دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے موسیقی